ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں اب جہاں سے اب دیوبندیوں کا روٹ جہاں سے شروع ہوا اسماعیل دہلوی سے اس نے اپنی کتاب تقویت الیمان کتاب کا امیج دیکھ لیجئے تقویت الیمان مطلب ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب اسی کا انگلیش میں ترجمہ ہے strengthening of the faith یعنی ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب اب فیصلہ آپ کریں گے یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے یا ایمان سے ہٹانے والی کتاب ہے یہ فیصلہ آپ کریں گے اسماعیل دہلوی نے لکھا یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہیں اس کی بڑے بھائی کیسی تعظیم کرو باقی سب کا مالک اللہ ہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ ہی سب کا مالک ہے لیکن آگے کے جملے پر غور کیجئے عبادت اسی کی کرنی چاہیے ہاں بالکل ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم نبیوں کی ولیوں کی عبادت نہیں بلکہ تعظیم کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ تعظیم کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا رب ہی نے تعظیم کرنے کا حکم دیا ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم قبر پجاری ہو قبر پرستی ہو ہم جو ہے نا مزار پہ جو پتھر جو اینٹ جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کی پوجہ کرنے نہیں جاتے بلکہ حدیث پاک میں ہیں مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو اللہ کا ولی جنت کے باغ میں آرام فرما رہا ہے ہم جنت کے باغ کے قریب اس لیے جاتے ہیں کہ باغ جنت میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان رحمتوں میں سے کچھ قطرے حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں نہ کہ اس پتھر کی پوجہ کرنے بلکہ ہم اگر پجاری ہوتے تو ہم ابو جہل کی قبر کو بھی ڈھونڈ کے جاتے ہیں پجاری کا کیا آمکام ہو جہاں بھی قبر ملے پوجنا شروع کر دے ہم کسی بھی کافر کی قبر کو ڈھونڈ کے جاتے کیا کبھی آپ ابو جہل کا پتہ پوچھے ہو کہاں اس کی قبر ہیں کیا کبھی نمرود کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں دفنایا گیا کہاں دسا تھا کیا کبھی کسی اور کافر کے بارے میں تحقیق کی لیکن سننی کسی شہر میں جاتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں کوئی ولی کی مزار ہے اگر ہم پجاری ہوتے تو ہر قبر پہ جاتے ہیں ہم قبر پجاری نہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے ان بندوں کی تازیم کے لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور ہم ایسے خوش نصیب ہیں الحمدللہ ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت ہے مطلب کیا؟ ان کی محبت جن سے اللہ محبت فرماتا ہے تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ تیرا احسان ہے کروڑوں احسان ہے کہ جن سے تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں ڈال دی اور جو وہابی دیوبندیوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت نہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالی جن سے اللہ محبت فرماتا ہے تو وہ ایمان کی فکر کرے کہ ان کے دل ان کی محبت سے خالی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے اور ہر سنی مسلمان کا بچہ بچہ یا غوث کا نعرہ یا غریب نواز کا نعرہ لگاتا ہے جس سے یہ پتہ چلا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے ان کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی اور یہ بھی حدیث و قرآن سے ثابت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان نیک بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے غوث آزم کو تقریباً نو سو سال ہوئے غریب نواز کو آٹھ سو چھ سال ہوئے امام آزم کو تیرہ سو سال کے قریب ہوئے امام شافعی کو تقریباً ساڑھے بارہ سو سال ہوئے آج بھی ان سے لوگ محبت کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے نیک بندے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے تو آگے کیا لکھا عبادت اسی کی کرنی چاہیے بے شک ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن آگے کا جملہ باقی جتنے بھی ہے اللہ کے بے بس بندے ہیں چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو خواہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا یہ لکھا ہے اب مجھے بتائیے نبی کے بارے میں خواہ انبیاء ہو خواہ اولیاء چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو بے بس کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیوں یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ آگے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ بہت مشہور آیت ہے میں آپ کے مجھ سے سننا چاہتا ہوں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اللہ نے فرمایا مومنین کے لئے میرا حبیب رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں یعنی مومنین کے لئے رحمت کرنے والے مدد کرنے والے ہیں ہم مومن ہیں کے نہیں الحمدللہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے تو ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں اللہ نے فرمایا جبکہ رعوف الرحیم اللہ کی صفت اللہ نے اپنے حبیب کو یہ صفتیں عطائی طور سے دی کہ نبی کو بھی رعوف الرحیم بنایا ہم مومن ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا مومنین کے لئے رعوف الرحیم ہیں ہمارے آقا ہم جب مومن ہیں تو ہمارے لئے نبی رعوف ہوئے اور رحیم بھی ہوئے کہ نہیں یہ لوگ یہ کہتے کہ نہیں رعوف و رحیم اس وقت تھے جب ظاہری زندگی میں تھے وصال کے بعد اب رعوف نہیں اب رحیم نہیں اب زندہ نہیں یہ کہتے تو جگڑا ہی ختم اللہ نے کن کے لئے فرمایا رعوف و رحیم ہے مومنین کے لئے تو ہم مومن ہیں ہمارے لئے آج بھی نبی رعوف و رحیم ہے تم نبی کو رعوف و رحیم نہیں مانتے جگڑا ختم تم اپنے کو مومن مانتے ہی نہیں اگر تم اپنے کو مومن مانتے ہو تو قرآن کی روشنی میں آج بھی سرکار کو رعوف و رحیم مانو نہیں مانتے جگڑا ختم تم خود کو مومن ہی نہیں مانتے تو تم سے ہم بات کس مو سے کرے اللہ اکبر دیکھا محترم حضرات کہتے یہ ہیں کہ ہم قرآن اور حدیثی پر عمل کریں گے لیکن قرآن کی اس آیت کے ہی خلاف گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس جس کا میں مددگار ہوں حضرت علی اس کے مددگار تم کہتے ہو نبی اللہ کے بے بس بندے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ نبی تو بے بس نہیں مختار ہے نبی کی عطا سے مولا علی مشکل کشاہ بھی مختار ہے نبی نے صحابہ کرام کو بھی طاقتیں عطا فرمائی اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولی یکم اللہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ورسولہ اللہ کے رسول بھی مددگار والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاح ویؤتون الزکاہ وہم راکیون اللہ کے نیک بندے بھی مددگار اللہ فرماتا ہے نیک بندے بے بس نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے تم کہتے ہو کہ وہ بے بس بندے ہیں ہم اللہ کی بات کو مانے یا تمہاری بات کو مانے اور اس کتاب کے لکھنے والے اسماعیل دہلوی کو فالو کرتے ہوئے دیوبندزم شروع ہوئی تمہاری بنیاد ہی ایمان کو بگادنے والی کتاب سے ہوئی ہے اور تم اپنے آپ کو پکے مومن کہتے ہو اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر کے سننی بن جاؤ اور آگے اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں کہتے ہو حضور علیہ السلام چیونٹی کے بھی مالک نہیں ہے یعنی چیونٹی پر بھی تصرف کے مختار نہیں ہے چیونٹی پر ایک اینٹ پر بھی تصرف کے مختار نہیں ہے جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ربیعہ آئے خدمت کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہیں حضور کی رحمت جوش میں آئی کیا فرمایا سلمان شئت اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو مجھ سے میں اگر کسی سے کہوں کہ میرے پاس آئے ہو جو مانگنا ہے وہ مانگو اور آپ مجھ سے میرا گھر مانگیں گے میں کیسے دوں گا آپ میرے والد کا گھر مانگیں گے میں کیسے دوں گا نہیں دے سکتا جو جس چیز کا میں مالک ہوں اسی کو میں عطا کر سکتا ہوں اور وہ بھی کیا جتنی میری کیپیسٹی ہوگی ظاہرے دوں گا تو میرے پاس بھی رہنا چاہیے میں اپنا گری دے دوں گا تو میں کہاں جاؤں گا تو جس کے پاس جتنی حیثیت ہوگی اس حساب سے دے گا تو مجھے کیا کہنا پڑے گا بھئی میرے پاس اس وقت اتنی رقم ہے اسی کے اندر مانگنا اس سے آگے نہیں مانگنا لیکن حضور نے کیا فرمایا سل ما شعت جو مانگنا ہے مانگو اور صحابی کا عقیدہ کیا دنیاوی چیزیں نہیں مانگی اسألک یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں بخاری شریف کے الفاظ کیا ہے اسألک آپ سے میں سوال کرتا ہوں کیا سرکار نے یہ فرمایا شرک کرتے ہو مجھ سے مانگ کے نہیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کا ساتھ جنت میں مانگتا ہوں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا جنت کا مالک اللہ ہے مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا میں کیسے دے سکتا ہوں بلکہ یہ فرمایا وہ تو ہوا اور بھی کچھ چاہیے جنت تو دے دی اور بھی کچھ چاہیے کیا پتہ چلا اللہ نے جنت بنائی لیکن جنت کا مالک مصطفیٰ کو اللہ تعالی نے بنایا تبیت و سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خواہ دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی ترجمہ نے یوں فرمائی جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے آگے کیا ہے کھالی جنت ہے یا بھری جنت ہے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے اب مجھے بتائیے اب مجھے بتائیے جنت میں وہ مقام یعنی حضور علیہ السلام کا ساتھ سرکار کی رفاقت اس سے بڑھ کر کون سا مقام ہے ارے جس جگہ پہ حضور ہوں گے وہی سب سے افضل مقام جب حضور سب سے بڑی جگہ دے سکتے ہیں تو دنیاوی چیزیں دینا سرکار کے لیے کونسی بڑی بات ہے جب سب سے عالی چیز عطا فرماتے ہیں تو دنیاوی چھوٹی چیزوں کا دینا کسی کو دولت دے دینا کسی کو اولاد سے نواز دینا کسی کو بلاؤں سے بچانا یہ کونسی بڑی بات ہے ارے تب ہی تو سیدی تاج الشریعہ نے فرمایا مجھے کیا فکر ہو اختر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور ہے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہو وہ یاور وہ ایسے یاور ہیں ایسے مددگار ہیں کہ صرف بلاؤں کو روکنا نہیں ارے بلاؤں کو خود بلاؤں کا گرفتار بنا دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاو ان کو جو خود گرفتارے بلا کر دیں سبحان اللہ تو الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب ایک اور بات قرآن سے دلیل دے دوں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو اور ان دیوبندی جو سنتے ہوں گے ان کو بھی ذرا ایک سبق ملے اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے یہ بتا یہ نعمتیں دینے والا کون ہے اللہ انعام دینے والا رزق دینے والا اللہ ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ توبہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهُ کیا ہی اچھا ہوتا مسلمان اس بات پہ خوش ہو جاتے کس بات پہ جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا دیتا اللہ ہے لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا یعنی اللہ تعالیٰ دینے کی نسبت رسول کی طرف فرمایا رسول دیتے ہیں اللہ کی عطا سے قرآن سے ثابت اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوْ کیا ہی اچھا ہوتا اس بات پہ راضی ہو جاؤ الحمدللہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے یہ قرآن سے ثابت قرآن کی روشنی میں اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا حالانکہ رسول دیتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی اللہ نے رسول کو دینے والا بنایا اب ہم جب یہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے تو کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں یہ کہو اللہ دے اللہ کا کرم ہے رسول کا نام کیوں لیتے ہو بگڑتے ہیں نا تو ان کے لئے بھی جواب اسی قرآن میں ہے اسی سورہ توبہ میں ہے اللہ نے فرمایا منافقوں کو کون سی چیز بری لگی یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز کر دیا بے نیاز کرنے والے ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو اللہ نے بے نیاز کیا اور اس کے رسول نے بے نیاز کیا اس بات پہ راضی ہونے والے مسلمان اور اس بات سے مو بگاڑنے والے منافق اب جو وہابی دیوبندی اس بات سے اپنے چہرے کو بگاڑے ان سے آپ اتنا ہی کہو ہم کیا کرے بھئی صحابہ خوش ہونے اللہ نے حکم دیا خوش ہونے کو ہم ان کی اتباسے خوش ہیں سرکار کی عطا سے تمہارے چہرے بگڑتے ہیں وہ منافقوں کے چہرے بگڑتے تھے ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں تم منافقوں کے طریقے پر ہو جگڑا ختم قرآن سے فیصلہ ہو گیا تمہارا چہرہ بگڑتا ہے تو تم منافقوں کے طریقے پر چلتے ہو ہم خوش ہوتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی عطا سے اس کے رسول کی عطا سے ہم الحمدللہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں تو دیتا اللہ ہے اللہ نے فرمایا رسول دیتے ہیں اور رسول کیسے دیتے ہیں حضور نے فرمایا امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا واللہ یعطی اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور میں ہی خزانچی ہوں تقسیم بھی میں کرتا ہوں خزانے بھی میرے ہاتھ میں ہیں اوٹیتو مفاتیح خزائن الارد اللہ نے میرے ہاتھوں میں زمین کے خزانوں کی چابی نہیں مفتاح نہیں مفاتیح زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی زمین میں جتنے خزانے ہیں اس کی جتنی چابیاں ہیں سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اب آلہ حضرت نے تو جو لکھا قرآن کی روشنی میں لکھا حدیث کی روشنی میں لکھا اے وہابیوں تم جس کو امام مانتے ہو ابن تیمیہ اس کا شاگرد ابن قیم جوزی اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا الفاظوں کو غور سے سنیے گا زاد المعاد ابن قیم جوزی جو وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے لکھا دنیا اور آخرت میں صرف دنیا کا لفظ نہیں دنیا اور آخرت میں حضور کی امت کو جو کچھ بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ حضور کے دست مبارک سے ملتی ہیں حضور کے ہاتھ سے ملتی ہیں ارے وہابیوں کا امام کہہ رہا ہے تو آلہ حضرت نے قرآن کی روشنی میں یہ کہہ دیا لا ورب العرش اللہ کی قسم لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اس شیر سے تمہیں شرک کہاں سے نظر آ گیا یہ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے کہ دیتا اللہ ہے تقسیم سرکار فرماتے ہیں جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں صرف دنیا نہیں آخرت میں بھی اور ابن تیمیہ کا شاگرد نے بھی دنیا اور آخرت دونوں کا لفظ لکھا اور آلہ حضرت نے بھی فرمایا کونین بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں سرکار مفتی آزم ہن نے مزید اس کی تشریح یوں فرمائی بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے اور وصل مولا چاہتے ہو اللہ کا قرب چاہتے ہو وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق اور سرکار کے فرمان کے مطابق ہم نبی کو مختار مانتے ہیں ایسے مختار کے بھری جنت عطا فرما دیتے ہیں تم لکھتے ہو کہ چیونٹی پر بھی اختیار نہیں ہے کتنے شرم کی بات ہے کیا کسی صحابی نے یہ کہا تھا کہ حضور چیونٹی پر بھی اختیار نہیں رکھتے صحابی کا یہ عقیدہ تھا دنیاوی چیزیں تو کیا جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں تو صحابہ کے عقیدے کے موافق ہم ہیں اے نجدی وحابی دیوبندی تم صحابہ کے خلاف ہو ان کے عقید کے خلاف ہو اور چرچہ کیا کرتے ہو ہمیں قرآن اور حدیث کے ماننے والے کہاں تم نے قرآن اور حدیث پر عمل کیا اب ایک اور بہت ہی سخت جملہ کہنے پر بھی شرم آتی ہے لیکن سیکھنے کے لئے آپ کو پتا ہو تاکہ ایمان کو آپ بچا سکے اس لئے کہنا پڑا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت العیمان صفحہ نمبر 23 میں لکھا یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا انسان چاہے نبی ہو ولی ہو انسان میں سب سے زیادہ عظمت والا کیوں نہ ہو یا مقرب ترین فرشتہ ہو صرف خالی فرشتے نہیں مقرب ترین جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام چاہے انسانوں میں کوئی سب سے بڑا رتبے میں ہو جیسے انبیاء اور چاہے فرشتوں میں جو سب سے قریب اللہ سے ہو جیسے فرشتوں میں رسول الملائکہ اس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ زلیل ہے یعنی چپل سینے والے کی جو حیثیت اللہ کے نزدیک ہے وہ حیثیت نہ نبی کو ہے نہ ولی کو ہے نہ صحابہ کو ہے نہ ہی فرشتوں کو ہے اس جملے سے کیا پتا چلا اللہ کے نزدیک چپل سینے والے کی حیثیت نبی سے زیادہ ہے فرشتوں سے زیادہ ہے تب ہی تو یہ لکھا نا اللہ کے شانِ علوہیت کے مقابلے میں ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ زلیل ہے یعنی چمار کی حیثیت زیادہ ہے نبی سے چمار کی حیثیت ولیوں سے زیادہ ہے فرشتوں سے زیادہ ہے یہ الفاظ کہنے میں بھی شرم آتی ہے تم نے اللہ کے رسولوں کے بارے میں اس طرح کی الفاظ لکھے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ایسے الفاظ لکھے اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے بارے میں یہ الفاظ لکھے اور دعویٰ کرتے ہو تم پکے مسلمان ہو اور اسماعیل دہلوی لکھ کے چلا گیا تم آج بھی اس کی کتاب کو چھاپ کے عام کرتے ہو کیا یہ ایمان کی علامت ہے کیا یہ ایمان کی نشانی ہے ارے جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم اپنے کو مسلمان کے پہش کرتے ہو اسی نبی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ چمار سے زیادہ زلیل ہیں شرمانی چاہیے محترم حضرات آپ مجھے بتائیے کیا کسی صحابی نے ایسا عقیدہ رکھا تھا یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ایسے الفاظ نبیوں کی ولیوں کے اولیاء کی شان میں صحابہ کی شان میں اہلِ بیعت کی شان میں اور فرشتوں کی شان میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم پکے مسلمان اور اس کتاب کو چھاپتے ہیں عام کرتے ہیں پوچھتے تو کہتے ہیں ارے انہوں نے لکھ دیا ہم کیا کرے وہ چلے گئے ارے چلے گئے غلط لکھا ہے تو چھاپتے کیوں ہو اب بھی وقت ہے توبہ کرو اور ہم دعویٰ سے کہنا چاہتے ہیں ہم تبلیغی کام کے دشمن نہیں ہیں دین کی دعوت کے دشمن نہیں ہیں ایک شرط ہے وہ یہ کہ تم اگر چاہتے ہو اتحاد ہو جائے تو اتحاد کرنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے اپنے ان تمام باطل عقائد سے توبہ کرو ان تمام کتابوں کو جلا دو اسمائل جہلوی کی کتاب سے تعلیم مت دو نہ ہی رشید احمد گنگوہی کی کتابوں سے اور نہ ہی خلیل احمد امبیٹوی نہ ہی اشرف علی تھانوی اس کی بھی عبارتیں موجود ہیں نہ ہی قاسم نہ نوتوی جس نے یہ کہا کہ نبی کے بعد کوئی نایا نبی آسکتا ہے ان کی کتابوں کو بند کرو اور بالخصوص مولوی الیاس کاندیلوی تبلیغی جماعت کا بانی اس کی کتابیں بند کرو کیوں اس کی بھی سکرین شوٹ میرے پاس موجود ہے مولوی الیاس کاندیلوی نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ آج کل مجھے نیند میں الہام آتے ہیں بہت نیند میں صحیح علم کا القاہ ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتے کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے اور اس کی کتاب میں یہ بھی لکھا ملفوظات میں کہ خشکی کا زمانہ آیا اس خشکی کے زمانے میں نیند میری کم ہو گئی میں نے ڈاکٹر اور حکیموں سے مشورہ کر کے مالش کرائی تو مالش کی برکت سے میری نیند میں برکتیں ہو گئی یہ لکھا ہے مالش کرنے سے نیند میں اضافہ ہوا اور اس نیند میں مجھے یہ علم حاصل ہوا سورہ سورہ آلِ عمران کنتم خیر امہ اس آیت سورہ بقرہ سورہ بقرہ میں ہے نا ہاں کنتم خیر امتین سورہ بقرہ کی اس آیتِ کریمہ کہ اے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم امتوں میں سب سے بہتر ہو اس آیت کی تفسیر مجھے خواب میں یہ دی گئی کون کہتا ہے تبلیغی جماعت کا بانی خواب میں یہ دی گئی کہ اے الیاس تم اس قوم کی طرف ایک نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے ہو اس خواب کو بیان کر کے اپنے کو نبی جیسا کہتا ہے تو جو اپنے کو نبی جیسا کہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والی جماعت کا ہم ساتھ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں رشید احمد گنگوہی کی کتابوں کو جلاؤ اشرف علی تھانوی کی کتاب کو جلاؤ اسماعیل دہلوی کی کتابوں کو جلاؤ الیاس کاندہلوی کی کتابوں کو جلاؤ اور آؤ امام غزالی کی کتابیں پڑھاؤ ہم بھی آتے ہیں تم بھی شامل ہو جائے آؤ سرکار غوث عظم کی کتاب سے تعلیمات دیتے ہیں خاجہ غریب نواز کی تعلیمات دیتے ہیں اماموں کی کتابوں سے تعلیم دیتے ہیں ہم بھی سنیں گے تم بھی سنو اس لیے کہ یہ جو بزرگ تمہارے ہیں ان سے ہم بنیادی باتوں پر اختلاف کرتے ہیں عقائد پہ اور وہ جو بزرگو ہیں ان کو سب مانتے ہیں ہم اس لیے دل خول کے کہتے ہیں کہ امام غزالی کی کتابیں پڑھاؤ غوث عظم کی پڑھاؤ ہم یہ نہیں کہتے کہ آلہ حضرت کی کتابوں کو پڑھاؤ اس لیے کہ تم آلہ حضرت کو نہیں مانتے تو ان کی کتابیں نہ پڑھاؤ ہم تمہارے ان بزرگوں کو نہیں مانتے اس لیے کہ عقائد میں غلط تھے تم ان کی کتابوں کو چھوڑو آئیے ان کی کتابوں کو لیتے ہیں جن پر سب متفق ہے جب وہ پڑھو گے تو عقیدہ وہی ہوگا جو آلہ حضرت نے بتایا جب وہ کتاب پڑھو گے تو ہمارا عقیدہ ہی ظاہر ہوگا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں آلہ حضرت کی کتابیں ابھی نہ پڑھاؤ ان بزرگوں کی کتابوں سے تعلیم دو وہی ظاہر ہوگا جو میرے امام نے لکھا ہے میرے امام نے تو یہ کرم فرمایا امام جلال الدین سیوتی نے دلائل اپنی کتابوں میں لکھے امام تقی الدین سبوکی نے اپنی کتابوں میں دلائل لکھے شیخ محقق محدث دیلوی نے اپنی کتابوں میں دلائل کا امبار لگا دیے آلہ حضرت نے یہ احسان فرمایا ان تمام دلیلوں کو فتاوہ رزویہ شریف کی شکل میں اور دیگر کتب کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ آسانی سے ہم تو تمام بڑے بڑے بزرگوں کی کتاب وہ کتابیں پڑھ نہیں سکتے یہ امام نے کرم فرمایا ہمارے سامنے رکھ دیا کتاب کھولو آلہ حضرت کی ریفرنس ملیں گے محدث دیلوی کی کتاب کھولو امام کی ریفرنس ملیں گے امام سیوتی کی یہ امام اہل سنت کا کرم ہے کہ تمام بزرگوں کے حوالے ایک جگہ جمع کر کے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمایا محترم حضرات فتاوہ رشیدیہ کی ایک اور عبارت ایک حال سے بہت ہو گیا ہے لیکن میں صرف جی ٹائم ہے فتاوہ رشیدیہ میں ایک سوال یہ ہوا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز میں جو نیاز تقسیم کی جاتی ہے محرم اشرا وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا اشعار پڑنا صحیح اشعار پڑنا یہ سب کیسا ہے یہ سوال جب رشید احمد گنگوہی سے کیا گیا تو جواب دیتے ہیں فتاوہ رشیدیہ پیج نمبر 139 محرم میں ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ روایات صحیح سے ہو اگر امام حسین کے بارے میں صحیح روایت بھی بیان کرو گے شربت پلانا اس شربت کے لئے چندہ دینا پانی پلانا یہ سب حرام ہے یعنی صحیح روایات سے امام حسین کا تذکرہ کرنا حرام ہے اور شربت کے لئے پانی دینا پاس پیسہ دینا پانی پلانا یہ سب حرام ہے ارے بے وقوف ہو حضور علیہ السلام نے پانی کا صدقہ افضل صدقہ فرمایا اور تم پانی کو حرام کہتے ہو امام حسین کے نام پر ان کے عصال سواب کے لئے جو دیتے ہیں اس کو حرام کہتے ہو ایک اور بات کمالاتِ اشرفیہ اشرف علی تھانوی سے یہ سوال ہوا کہ گیارویں شریف کی جو مٹھائی دی جاتی ہیں ہم اس کو لے کر کیا کریں کس سے سوال ہوا اشرف علی تھانوی سے گیارویں شریف میں جو مٹھائی دی جاتی ہیں ہم اس سے کیا کریں تو اشرف علی تھانوی نے جواب دیا کہیں دفن کر دے اور عوام کے اندر اشتغال نہ ہو اس لئے عوام کے سامنے اظہار مت کرنا کیا پتا چلا تم نیاز کو لے لو مٹھائی لے لو کھانا نہیں عوام کے سامنے منافقت کرنا کہ میں کھانے جا رہا ہوں لیکن اس کو لے کر کسی جگہ دفن کر دینا اب عوام کے سامنے منافقت دکھانے کو سکھایا ان کے امام اشرف علی تھانوی نے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو سامنے کہہ دو کہ یہ حرام ہے نہیں کھاؤں گا جیسے غیر مقلد کہتا ہے حرام ہے تو حرام ہے لیکن تبلیغی جماعت والے سنیوں کے ساتھ مسجدوں میں سلام میں بھی شامل ہوتے ہیں فاتحہ میں بھی شامل ہوتے ہیں کیوں ہماری مسجدوں کو قبضہ کرنے کے لیے ہماری مسجدوں کو قبضہ کرنے کے لیے سنی بن کے آ جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اپنے امام کو لگا کر مسجد کو وہابیوں میں یعنی دیو بندیوں کی طرف مائل کر کے کنورٹ کر دیتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے جتنی بھی مساجد آپ کے باپ دادا نے بنائی آپ کو سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بنائی آج ان کی روحیں ترستی ہوگی کہ ہماری اولاد کے لیے ہم نے پیسہ خرچ کر کے مسجدیں بنائی تاکہ سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول امام کے پیچھے پڑھے لیکن انہوں نے اپنی کوتا ہی سے نجدیوں کو دیو بندیوں کو مسجدیں سوپ دی ان کی روحیں ترستی ہوگی محترم ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھ سے کیوں گئی یہ ہماری لا پروائی ہے ہم نے ان کو جگہ دے دی ہمارے سامنے شریف بن کے آئے منافقہ نہ چال چلی ہم سمجھے کہ یہ تو اچھا آدمی ہے یہ میلاد میں بھی شامل ہوتا ہے نیاز میں بھی شامل ہوتا ہے الیکشن ہوا مسجد کا اس کو ٹرشٹی بنا دیا اب چھے ٹرشٹیوں میں سے اب پانچ سنی رہے ایک بنا میں سنی دیو بندی آگیا امام صاحب نے گزارش کی حضرت میری تنخواہ بڑا دیجئے تکلیف ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں سکول کا خرچہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے مولانا تنخواہ نہیں بڑے گی رہنا ہے تو رہو ورنہ چھٹی کرو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ارے محترم آپ کے علماء کو آپ کے مدرسے کے مدرسین کو اور ائیمہ اکرام کو آپ اگر اچھی تنخواہ دیں گے تو پتا ہے کیا فائدہ ہوگا ان کا فائدہ تو ایک طرف فائدہ آپ کا ہوگا آپ کے بچوں کا ہوگا کیوں وہ اگر معاشی فکر سے دور ہو جائیں گے اچھی تنخواہ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں اگر بیس ہزار دیتے ہو میں کہتا ہوں تیس ہزار دیجئے اگر تیس ہو تو پینتیس چالیس دیجئے تاکہ وہ معاشی فکر سے دور ہو اس سے فائدہ یہ ہوگا وہ اچھا مطالعہ کریں گے ان کے پاس وقت ملے گا مطالعہ کریں گے جتنا اچھا مطالعہ کریں گے اتنی اچھی تقریریں کریں گے جتنی اچھی تقریر کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے بچوں کا فائدہ ہوگا آپ مدرسین کو اچھی تنخواہ دیں اس لئے کہ پڑھنے تو آپ کے بچے جا رہے ہیں تو آپ کے بچوں کے لئے وہ اچھے سے مطالعہ کریں گے اچھی تعلیم دیں گے آپ کے بچے صحیح معنوں میں علم سیکھیں گے کب جب آپ ان کے اوپر اچھا خرچ کریں گے اگر آپ کہیں گے ارے یہ تو مولانا ہے ان کو کم میں بھی چلے گا نقصان آپ اپنے بچوں کا کرتے ہو آپ اپنے بچوں کی تعلیم کو بگاڑ رہے ہو تو مولانا نے جب ریز ریکویسٹ کی کہا کہ جانا ہے تو جاؤ ہم اس سے زیادہ تنخواہ نہیں بڑھا سکتے اور وہ دیوبندی جو سنی بن کے آیا تھا وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک مولانا ہے جو کبھی ڈیمان نہیں کرتے وہ ہوگا دیوبندی اس کو لائے گا اور اس کو سمجھا دے گا دیکھو مولانا نئی مسجد ہے عوام سننی ہے ہرگز عقیدے پہ بیان مت کرنا ہرگز اشرف علی تھانوی کا نام نہیں لینا ہرگز قاسم نانو تھوی کا نام نہیں لینا بس بیان یہ کرو میاں بیوی کیسے زندگی گزارے کاروبار کیسے کرے کس طرح لوگوں کا خیال کرے بچوں پر کیسے شفقت کرے حقوق کیسے ادا کرے اسی پر بیان کرنا مولانا سمجھ گئے ٹھیک ہے نئی جگہ ہے پہلا جمعہ اچھا بیان کر دیا عوام کہے گی واہ کیا آج بیان ہوا ایک مہینہ ہو جائے گا عوام پوچھے گی ارے مہترشتی حضرات ایک مہینے پہلے بہت اچھے مولانا آئے تھے اس کے بعد ان کو جمعہ دیا ہی نہیں ایک اور جمعہ دیا جائے ایک مہینے کے بعد دوسرا جمعہ دیا اچھی تقریر کر دی جنرل ٹوپک پہ لوگوں کو پسند آگئی اب اس امام صاحب نے یا معظم صاحب نے یا نائیب امام نے تنخواہ کی اگر ریکویشٹ کی ان کو چھٹی کر دی اس کو رکھ دیا یہ آیا نائیب امام بن کے نائیب امام بن کے رفتہ رفتہ یہ پیش امام ہو گیا پوری مسجد وہابیوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے پانچ سنی ایک دیوبندی کی حقیقت کو نہیں پہچان پائے اور ایک دیوبندی پانچ سنیوں کو بے وقف بنا کے پوری مسجد اپنے قبضے میں کر لی یہ ہماری کمزوری نہیں تو اور کیا ہے یہ ہماری کمزوری ہے محترم حضرات اس لیے اب بھی وقت ہے ان دیوبندیوں سے کہو تم نے مسجد ہم سے چھینہ ہے چھین کے لیا ہے اللہ کا گھر ہے اللہ مالک ہے تم ہوتے کون ہو چھیننے والے اور آپ مطالبہ کر کے مسجد واپس لیجے تاکہ آپ کا بچہ سنی امام کے پیچھے تو یہ منافقت سکھائی کس نے اشرف علی تھانوی نے اس کی کتاب کمالاتِ اشرفیہ میں یہ لکھا کہ غوثِ آزم کی نیاز کو لے لینا عوام کے سامنے اچھا بن جانا لیکن کھانا نہیں کسی جگہ جا کے دفن کرنا اور رشید حمد گنگوی سے ایک اور سوال ہوا فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر فائی سیون سکس کہ حضور ہندو جو پیاؤ کا پانی لگاتے ہیں اور سودی روپیہ صرف کر کے وہ پانی لگاتے ہیں تو کیا مسلمانوں کو اس پانی کا پینا درست ہے جس میں اچھے پیسے نہیں سود کے پیسے سود کے پیسے سے جو ہندو پیاؤ لگاتے ہیں کیا وہ پانی پی سکتے ہیں رشید حمد گنگوی نے جواب دیا اس پیاؤ سے پانی پینا مزائقہ نہیں پی سکتے ہو محرم کے شربت کی بات آئی تو حرام لکھا امام غوثِ عظم کی نیاز کی بات آئی تو دفن کرنے کو لکھا اور ہندووں کے پانی کی بات آئی وہ بھی سودی پیسے سے اس کو جائز لکھا اچھے پیسے سے نیاز حرام سودی پیسے سے یہ پانی جائز ایک اور سوال ہوا ہندووں کا حدیعہ قبول کرنا کیسا ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے اساتذہ یا حاکم یا نوکر کو کھیر پوری دیتے ہیں کیا اس کا کھانا اور بطور تحفہ بھیجتے ہیں ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد کو کھلانا حاکم کو دینا نوکر کو دینا کیا یہ درست ہے یعنی ہندو جو دیوالی اور ہولی پوجہ کر کے جو کھانا دیتے ہیں کیا ہم کھا سکتے ہیں پوچھتے ہیں رشید احمد گنگوی سے ان کے قطب عالم سے پوچھتے ہیں کیا ہم بچوں کو کھلا سکتے ہیں کیا نوکروں کو کھلا سکتے ہیں کیا استادوں کو دیتے سکتے ہیں رشید احمد گنگوی نے جواب دیا درست ہے امام حسین کی نیاز حرام غوثِ آزم کی نیاز دفن کر دو اور پوجہ والا کھانا جائز تم بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاو استادوں کو بھی کھلاو نوکروں کو بھی کھلاو ایک اور سوال ہوا اسی فتاوہ رشیدیہ میں حضور ایک جگہ ایسی ہے جہاں کالے کووے زیادہ ہے اور کچھ لوگ کووے کا گوش بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ گوش کھانے والوں کو برا بھی جانتے ہیں ظاہر ہے بری چیزیں تو برا جانیں گے اب یہ سوال کرتے ہیں سوال بھی کتنا بےوقوفہ نہ ہے کہ حضور کچھ لوگ کووہ کھاتے ہیں اکثر لوگ اسے حرام جانتے ہیں اور کھانے والوں کو برا بھی کہتے ہیں تو ایسی جگہ پہ ہم اگر کووے کا گوش کھائے تو صحیح ہوگا یا نہیں سواب ملے گا یا نہیں ارے سوال ہی بےوقوف آنا ہے جب تم مانتے ہو کہ لوگ حرام جانتے ہیں اور کھانے والوں کو برا جانتے ہیں برا ہے تب ہی برا جانتے ہیں تو سوال کیوں کرتے ہو کہ ہم کھائیں گے تو سواب ملے گا یا نہیں تو رشید احمد گنگوہی نے فتاوہ رشیدیہ میں جواب دیا سواب ہوگا اب جگڑا ختم دیو بندیوں سے کہنا کہ تمہیں کووے کا گوش مبارک ہمیں غوث آزم خاجہ غریب نواز کی نیاز مبارک تمہیں ہندووں کے پوجہ کے ساتھ دیا ہوا خانہ مبارک ہمیں امام حسین کی نیاز مبارک تم کو کووے کا گوش مبارک ہم کو غوث آزم کی نیاز مبارک جگڑا ہی ختم سبحان اللہ دیکھا محترم اللہ کے ولیوں سے ایسی دشمنی کہ ان کے نام پر جو حصال ثواب کیا گیا اس کھانے کو یہ حرام کہتے ہیں اور جس کھانے میں پوجہ کی گئی اس کو جائز کہتے ہیں کم سے کم اس کو بھی تو جائز کہو یہ ولیوں سے دشمنی ولیوں سے دشمنی کا مطلب کیا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے ان سے دشمنی تو جب تم اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہو اور حضور کے نواسے سے دشمنی کرتے ہو پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں پکے مسلمان ہے یہ کہاں کا انصاف ہے آخری بات براہین قاطعہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا دار العلم دیوبند کی تعریف کرتے ہوئے کہ ہمارا دیوبند اتنا عالی مقام پر ہے کہ ایک نیک شخص نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ان کا نیک شخص ان کے نزدیک صالح کیا خواب میں دیکھا کہ سرکار علیہ السلام اردو میں کلام فرماتے ہیں براہین قاطعہ صفحہ نمبر تیس رشید احمد گنگوہی حضور نے اردو میں کلام فرمایا تو اس نیک آدمی نے ان کا نیک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں آپ کو اردو کہاں سے آگئی تو جواب سرکار نے یہ دیا ان کے خواب میں کہ حضور نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے میرا رابطہ ہوا میں نے اردو سیکھ لی معاد اللہ رب العالم ایک طرف یہ کہتے ہو نبی کو غیب کی خبر نہیں اور دوسری طرف ڈیٹھ سو سال پہلے بنا ہوا مدرسے کی خبر حضور کو ہے اور آپ ہی گئے یہاں پہ ایک طرف کہتے ہو نبی کو غیب کی خبر نہیں وسال کے بعد مدد نہیں کر سکتے تو وسال کے بعد دیوبندی علماء سے مل سکتے ہیں اور ان سے اردو سیکھا ارے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہم نے جس رسول کو جس قوم کے طرف بیجا اس قوم کی زبان سکھا کر بیجا سکھانے والا اللہ ہے کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا شاگرد ہے امی نبی کا مطلب یہ نہیں کہ ماذا اللہ انپڑ یا جاہل ہے امی نبی کا مطلب ہے کسی سے نہیں پڑھے اللہ نے سب کچھ پڑھا کے بیجا امی نبی کا ترجمہ غلط پیش کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو جس قوم کے طرف بیجا ان کی زبان سکھا کر بیجا ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قوم کی طرف نہیں آئے بلکہ اللہ نے فرمایا تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بیجے گئے اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا پورے عالمین کے لئے رسول بنا کر بیجے گئے تو عالمین میں انسان بھی ہیں فرشتے بھی ہیں جن بھی ہیں جانور بھی ہیں پرندے بھی ہیں درندے بھی ہیں کیا پتا چلا سب کی طرف رسول بنا کر بیجے گئے اللہ نے سب کی زبانیں سکھا کر بیجا ہے انسان کی زبان بھی جانتے ہیں فرشتوں کی زبان بھی جانتے ہیں جنوں کی زبان بھی جانتے ہیں پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں تو اس میں اردو بھی تو آگئی اور یہ کہتے ہو کہ اردو ہمارے سے سکھا ہمارے مدرسے سے سیکھا یہ خواب لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہے فضیلت دار العلوم دیو بند کی دیکھا کس طرح یہ اپنے مدرسے کا چرچہ کرتے ہیں حضور کے بارے میں جھوٹی باتیں پیش کر کے یہ باتیں لکھتے ہیں اور اشرف علی تھانوی نے اس کے پاس اس کی کتاب الامداد میں لکھا ہے ایک شخص نے اس کے ایک مرید نے خط لکھا کہتا ہے حضور میں نے خواب دیکھا میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان میں محمد کی جگہ پہ و اشہدو ان اشرف علی ہی آتا ہے کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام آتا ہے حضور میں پریشان ہو گیا یہ ہوا خواب میں اس کے بعد میں نے سوچا کہ ذہن کو بدلنے کے لئے چلو دروش شریف پڑھتے ہیں اس لئے کہ دل گوارہ نہیں کیا کہ کلمے میں میں نے اشرف علی کا نام کیسے لے لیا دل گوارہ نہیں کیا تو میں لیٹتے لیٹتے اس طرف کروٹ بدلا اس طرف کروٹ بدلی اور میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا و نبینا محمد کی جگہ پہ اشرف علی آتا ہے کلمہ تو نیند میں خواب میں درود جاگتے کی حالت میں جاگنے کی حالت میں درود میں لفظ نبینا بھی ہے مولانا بھی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی زبان پہ آتا ہے خط لکھتے ہیں حضور اب میں کیا کروں مجھے بتائیے کوئی اس طرح کا خط لکھے آپ کے پاس تو آپ کیا کہیں گے توبہ کرو یہی کہیں گے نا توبہ کرو شیطانی خواب ہے لیکن اشرف علی نے کیا جوا دیا پتا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس کو تم پیر مانتے ہو نا وہ پکا آدمی ہے وہ واقعی میں نیک آدمی ہے وہ متبع سنت ہیں یہ ہے ان جاہلوں کی عادت اشرف علی تھانوی ارے جس کو تم ولی اللہ مانتے ہو اے دیو بندی ہو اس نے یہ نہیں کہا اس مرید سے کہ توبہ کرو بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم جس کو مانتے ہو نا وہ واقعی میں نیک آدمی ہے ایسے تو تمہارے امام ہیں ایسے تمہارے بزرگ ہیں اور کہتے ہو کہ ہم قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ایسے غلط عقائد رکھ کے تم کہتے ہو آو متحد ہو جاتے ہیں آو یونائٹ ہو جاتے ہیں اس میں ویڈیو چلتی ہے کیا لگایا ہوا ہے کیا ٹھیک ہے ایک میں آپ کو دکھاؤں کلپ اجازت ہے ایک کلپ دکھاتا ہوں ایسے غلط عقائد کو رکھ کے کہتے ہیں آو ایک امت بن جاتے ہیں مگر مچ کے آسو جھوٹا رونا مگر مچ کے آسو کے سطح ایک امت بن جاتے ہیں سنیے آواز آرہی آواز آرہی ادھر آرہی آپ کو آواز آرہی محمد ترونی لکھتا ہے کیونکہ آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے قلی سے گلنا میری مان لو میری سن لو اللہ کے گاستے یہ دلن دلی بریلی نفرت مٹھا دیکھا یہ شیعہ سنی نفرت مٹھا دیکھا یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹھا دیکھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے کہلے سے اس تحقیق میں نہ پھوئے اس کے عقائد کیا ہیں اس کا طریقہ کہتا ہے جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت قریم ہے بہت قریم اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حصیت پتہ نہیں کس کی کونسی بات پسند ہے اور اللہ کہے لے جاؤ جنت میں لے جا اب مجھے بتائیے جو یہ عقیدہ رکھے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے اللہ کے نبی ہو ولی ہو فرشتے ہو اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ظلیل ہیں اس سے متحد ہونے کو کہہ رہے ہو کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اگر یہ ہے کہ اس فرقے میں مت پڑو یہ وہابی یہ دعو بند اس میں مت پڑو ارے الگ تو تم ہوئے ہو اہل سنت والجماعت یہ تو پہلے سے دار العلم دیوبند کا فاؤنڈر ہے قاسم نانوتوی تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر علیاس کاندلوی جماعت اسلامی کا فاؤنڈر ابو العلا مودودی قادیانی کا فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی تم سب جماعت کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہے ہماری جماعت کے فاؤنڈر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہماری جماعت سے الگ تو تم ہوئے تو توبہ کر کے تم آجاؤ اگر تم توبہ کر لیتے ہو ان غلط عقائد سے تو ہم متحد ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میرے آقا نے فرما دیا غیب کی خبر دے دی تہتر فرقے ہوں گے تو ہونے ہی ہیں بہتر جہنم میں جائیں گے تو جانا ہی ہے ایک ہی جنت میں جائے گا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حق جماعت یعنی اہل سنت والجماعت پر تحقیق کرے عقائد سیکھے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہے یہ جب ہوگا تب ہی انشاءاللہ ہم نجات پائیں گے تو میری یہاں جتنے بھی دیوبندی وہاں بھی غیر مقلد میری یہ آواز سنتے ہیں یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں سنیں گے میں ان سے معدبانہ عرض کرتا ہوں اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ اسی میں نجات ہے ان تمہارے اکابرین کو چھوڑو آؤ سرکار کے فاؤنڈیشن والے اسلام میں جس کے فاؤنڈر نہیں بلکہ گائیڈ امام آزم ہے گائیڈ امام شافی ہے گائیڈ غوث آزم ہے گائیڈ غریب نواز ہے اس جماعت میں آ جاؤ اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا میں نماز میں روزانہ یہی کہتے یا اللہ سیدھی رہا پہ چلا ان کی رہا پر جن پر تیرا احسان ہے یعنی ولیوں کے راستے پر نبیوں کے راستے پر سالحین کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں ہم اس راستے پر ہیں تم روزانہ نماز میں سالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو لیکن نماز کے بار سالحین سے دور رہتے ہو اس کا مطلب نماز میں جھوٹی دعا کرتے ہو اسی لیے تمہاری نمازیں مقبول نہیں ہم سننی اگرچہ گنہگار ہے سالحین کے راستے پر چلنے کی کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں سالحین کے سائے میں رہتے ہیں الحمدللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہیں ہماری نمازیں بھی قبول ہیں اب اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اور اگر نہیں کرتے تو آلہ حضرت امام اہل سنت کے اس اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے تو سنیے دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ارے یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا اور آخر میں فرماتے ہیں توبہ نہیں کرتے ٹھیک ہے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر قواتو بولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں